اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اسرحلی صدری ویسرلی عمری وحلو لبتتم من لسانی افقہ و قولی الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى عالی وصحبی اجمعین تو پچھلی بار آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سنی ہوگی مجھے تھوڑا اپلوڈ کرنے میں دیر ہوگی بٹ انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں پھر آپ یوٹیوب پہ ہیں وہ ریکارڈنگ تو پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عمر ان دونوں نے اسلام قبول کیا اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان دو بڑے واقعوں سے مکہ کی حالت مکہ کے حالات کیسے بدلے تو یہ دو بڑی شخصیت تھے حضرت حمزہ جو تھے وہ بھی اور حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کا ردبہ تھا اور کس طرح سے ان سے لوگ ڈرتے تھے مکہ شہر میں تو ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بہت حمد ملے تو آج بھی جب ہم دھونتے ہیں کہ کیوں مسلمان اس حالت میں ہیں اور کیا ہمیں پریشانیاں ہیں اور ہمارے پروبیمز کیوں نہیں سولو ہوتے ہیں تو میرا یہ انالیسز ہے میری سمجھ کے حساب سے یہ کہ لیک آف لیڈرشپ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے یہاں پہ لیڈرشپ ملتے ہی جیسے بڑے لیڈرز جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گئے اور جو ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر نے کہا کہا کہ ہم جب صحیح راستے پہ ہیں تو ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں ہم کھلی طور پر عبادت کریں گے تو اسی طرح سے مکہ کے جو مسلمان تھے ان میں بہت حمد آگئی اور ظلم بھی کم ہونے لگا سامنے جو قریش کے لوگ ہیں وہ بھی ان میں در پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے جو لوگ ہیں اور ان کے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے قبیلے والے بھی ساتھ دیں گے اور اس طرح سے جو منٹالیٹی پوری طرح سے چینج ہو گئی پوری طرح سے بدلنے لگی تو مشرکین جو تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ صرف اس طرح سے تکلیفیں دینے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہم اگر فیزیکل ان کو تکلیف بھی دے رہے ہیں تب ہی بھی جو ہے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں خوریش کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خسلانے کی کوشش کرنے لگے اب انہوں نے کیا کیا ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب ہم انہیں خسلائیں گے اب انہیں منائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوریش کے جو سردار تھے وہ انہوں نے اپنا رویہ جو ہے نرم کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اور اچھی طرح سے بات کرنے لگے اور انہوں نے سوچا کہ کوئی ایک پروپوزل لے کر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک بار کیا ہوا قریش کے لوگ کعبے کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے کیلئے وہ گئے وہاں پر مدبہ بن ربیہ جو قریش کے سرداروں میں سے تھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودہ اس نے پروپوز کیا ایک سمجھوتا کرنے کی کوشش کی اس نے پروپوزل دیا کہ اگر وہ یہ سب دولت اور طاقت کے لے کر رہے ہیں تو انہیں دولت بھی مل جائے گی اور طاقت بھی مل جائے گی تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا دین اس لئے لے کر آئے تاکہ وہ وہاں کے حکمران بن جائے تاکہ سارے لوگ ان کا ساتھ دینے لگے اور دولت اور طاقت انہیں مل جائے تو وہ کہہ رہا ہے اگر آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ دولت اور طاقت آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ کو ان سب سرداروں میں سے سب سے بڑا سردار بنا دیں گے جو شہنشاہ کے برابر ہوگا اور اگر ان پر کوئی اثرات وغیرہ وہ کہہ کے بھی اس کو تسلیل نہیں ہو رہی کہ چلو ایک اچھا اس نے پروپوزل رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیکن وہ ان کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثرات ہے کوئی جن ہے کچھ ہے تو ہم اس کا بھی علاج کروا دیں گے آپ سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ اور یہ سب سننے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ حامین سجدہ جو سورہ ہے اس کے آیتوں کی تلاوت کرنے لگے تو یہ آیتیں پہلی آیت سے رکھیں پانچویں آیت تک میں یہاں ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس کا پہلی آیت ہے ہاں میم اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے کیا اتاری گئی ہے قرآن اتاری گئی ہے اور اس کے بعد کی آیت ہے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے جو اس قوم کے لئے ہے جو جانتی ہے تو کس پہ اتاری گئی ہے عربی زبان اس قوم کے لئے جو جانتی ہے تو چوتھی آیت یہ ہے خوش خبری سنانے والا اور درانے والا ہے پھر بھی ان کی اکثریت نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک ہجاب ہے اچھا تو اب اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً اپنا کام کرنے والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں جب اتبہ بن ربیہ ان کے پاس یہ پروپوزل لے کر آ رہا ہے تو جواب میں وہ اس کے جواب میں یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں آیتوں میں کیا لکھا ہے کہ اتاری گئی ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ آیتیں اور یہ کتاب جو ہے اس میں جو ہے واضح دلیلیں ہیں ساری چیزیں کھلی طور پر دیوی ہیں اور یہ میٹنگ لوگ ہو گئی اور جو ہے یہ کن لوگوں پر اتاری گئے جو عربی زبان جانتے ہیں مطلب ان کے لئے یہ زبان عربی زبان وہ جانتے تھے ان کو سمجھ میں آ رہی تھی ہمارے پاس جو ہے ایک ہمارے لئے ایک بیریئر بن گیا ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کو ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے جو لوگ عربی جانتے تھے ان کے بھی نلوں میں دیکھیں ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو عربی جانتے تھے سمجھتے تھے وہی بول چال کے ان کی زبان تھی پھر بھی ان کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز اتاری گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ خوش قبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھی ہے یعنی کہ جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں بتانے والا گناہوں کے بارے میں اور نیک کاموں کے بارے میں بتانے والا ہر چیز کے بارے میں کھلی طور پر اللہ نے بتا دیا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پر تو پردہ آئے ہم کو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے گئے سورے سجدہ کی یہاں تک کہ وہ سجدے کی آیت تک پہنچ گئے پھر انہوں نے سجدہ کیا آپ کو پتا ہے سجدے کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہم کو سجدہ کرنا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اتبا کی طرف مڑے اور یہ کہا یہی میرا جواب ہے یہی میرا جواب تھا ابو ولید اب جو کرنا ہے وہ کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کوئی انہوں نے ریٹالیٹ کس طرح سے کیا انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا کوئی اپنے الفاظ نہیں استعمال کیا بلکہ اپنے رب کے الفاظوں سے ان کا جواب دیا ہے اتبا نے اپنے لوگوں کو یہ سارا قصہ سنایا پر وہ اللہ کے کرام سے متاثر ہو گیا تھا جب اس نے وہ آیتیں سنی تھی تب اس کے دل میں ایک جیسے ہم نے حضرت عمر کی قصہ میں دیکھا کہ ان کے دل میں کھلگل ہی مچ گئی تھی کیونکہ ان کو سمجھ میں آرہا تھا کہ یہ ہی سچا دین ہے اور وہ اپنے جو رسومات کے اور اپنے دین کے چنگل سے نکل نہیں پا رہے تھے اسی طرح سے اتبا بھی جو ہے اللہ کے کلام سے متاثر ہو چکا تھا اس نے قریش کے لوگوں کو جا کر بتایا سارا قصہ کہ میں ایسا ایسا ہوا اور اس طرح سے آیتیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اکیلا چھوڑ دو آپ لوگ قریش کے لوگ ان کو لگنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادبا پر جادو کر دیا ہے کہ یہ گیا تھا نیگوشیٹ کرنے اور واپس آکے ہمیں ہی سمجھا رہا ہے کہ ان کو اکیلا چھوڑ دو تو اس پر جادو کر دیا گیا ہے دوسری دروایت میں آتا ہے کہ ادبا وہ جب وہ آیتیں سن رہا تھا وہ آیتیں سن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رک جائیں ورنہ قریش پر بڑی مسئبت آ جائے گی تو مطلب اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہی حق ہے یہی رب کا کلام ہے اور یہی حق ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ قریش کوئی تکلیف میں آنے والے ہیں کیونکہ وہ اس حق کے کلام کا اس کا اپوس کر رہے ہیں اس کی مخالبت کر رہے ہیں پھر اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس وہ جو ہے وہ لوٹ کر اس نے بتایا تو اس کے ساتھی سمجھ گئے تھے کہ وہ اس پر کو جادو ہے وہ پوری طرح سے برین وار یا تو برین وار شو کر آ گیا ہے اب آگے دیکھئے ابو جہل کا قصہ پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کوشش کی تھی اب پھر ایک بار ہمیں ایسے ایک عصہ ملتا ہے تو قریش کو ابھی بھی امید تھی اتنا کچھ کر لیا ان لوگوں نے اور جو ہے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو لیکن کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایک بار پھر جو ہے قابع کے پاس وہ لوگ پھر ایک بار پروپوزل لے کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بار ان لوگوں کو منا کر دیا اس بار قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نشانی دکھانے کو کہا وہ کہہ رہا تھے کہ کوئی ہمیں نشانی دکھاؤ جیسے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا دو یا صبح کر دینا رات کو صبح میں بدل دینا یا مرے ہوئے کو زندہ کر دو اور اس بار پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کی طرح جواب دیا تو ان لوگوں نے پھر کیا کہا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرشتے کو گلالاؤ جو آپ کی ان باتوں کی تذدیک کرے کہ آپ کی باتوں کو ویریفائی کرے ہو کہ ہاں جننت جہنم جو بھی آپ بتا رہے ہیں ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لئے آپ کسی فرشتے کو گلالاؤ یا پھر آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو تاکہ ہم پر عذاب اتر آئے تو انہیں اتنا زیادہ مطلب ان کے دل میں شک ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو وہ اتنے زیادہ پروف مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی لوگ ایسی دکھاؤ ہمیں کہاں ہے کیا لکھا ہے کیسا ہے کیسے پروف کر رہے ہیں جبکہ چیز قرآن میں موجود ہے لیکن وہ اس کو ہمیشہ اس پر شک رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی مرضی ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو جب ان لوگوں نے کہا کچھ نہیں تو ہم پر عذابی اتار دوتا کہ ہم کو معلوم پر جائے کہ آپ سچے ہو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ وہ تو اللہ کی مرضی ہے ان لوگوں کا جو ہے وہ وہ لوگ نے ان لوگوں نے کیا کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزاک اڑانے لگے ہارڈ ہٹا دینا اور صبح کر دینا وہ لوگوں نے کہا نہیں جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہی اللہ ہی کرے گا تو وہ مزاک اڑانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر وہاں سے چلے گئے اب ابو جہل نے قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بھاری پتھر ماننے کا فیصلہ کیا اس نے ایک پلان بنالا یا کہ میں آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے تو میں ایک پتھر ان کے سر پر مار کے ان کو مار دوں گا اگلے دن صبح ابو جہل پتھر لے کر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناماز کے لئے وہ آنے کا انتظار کر رہے تھے وہ آنے والے تھے وہ انتظار کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئیں گے جب نماز کے لائیں گے تو ان کے سر پر اب جبکہ وہ پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے کہ ان کو مار دے لیکن خود تھر تھر آنے لگا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے پتھر بھی گر گیا جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک بڑے داتوں والا اونٹ اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ آ گیا تھا اور اس کے وہ قریب ہی تھا کہ وہ اسے کھا لیتا اس کو کیا دکھائے دیا ایک اونٹ دکھائے دیا اس کی طرف آ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کو مار ڈالے گا کھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے اور اگر ابو جہل اور تھوڑا قریب آتا تو جبریل اسے مار دیتے تھے اللہ کی طرف سے حفاظت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نیکس تیکنگیام پوائنٹ قریش کے لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کرنے کا پھر فیصلہ ان لوگوں نے کیا اب کتنے وہ لوگ کوششیں کر رہے اور لیکن ان کی ساری کوششیں ناکامیاب ہو جارہی ہیں پھر انہوں نے ایک بار سوچا کہ نہیں ہم پھر ایک کوشش کریں گے اب قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طریقے سے چالنج کر رہے تھے جو سارے چالنجز ان کی کچھ کام نہیں آئے اور ابو جہل نے مارنے کی کوشش بھی کر دی ساری کوششیں ناکامیاب ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیا قریش پوری طرح سے اسلامی شریعت کو غلط نہیں مانتے تھے دیکھیں یہ مین پوائنٹ ہے وہ پوری طرح سے اسلامی شریعت کو غلط نہیں مانتے تھے لیکن ان کو کچھ چیزیں تھی جو ان کے آرام کے چیزوں کو یا ان کو جو پسند تھی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ کچھ چیزیں تو اس کو حرام قرار کر چکی تھی نا شریعت میں جیسے شراب نوشی تھی جیسے ان کا جوا تھا جیسے جس طرح سے وہ عورتوں کے حق نہیں دیتے تھے ان کو یہ ساری چیزیں اسلام میں جو آ گئی تھی تو وہ ساری چیزیں وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن پوری طرح سے شریعت کو غلط بھی نہیں مانتے تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا ان کو دل میں جو احساس آ گیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ حود میں آیت نمبر 110 110 میں فرماتا ہے انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے یعنی کہ بہت ان کو ڈاؤٹ ہے بہت سارے ڈاؤٹ ہیں لیکن وہ لوگ پوری طرح سے غلط نہیں مانتے ہیں تو قریش کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے جو معاملے میں بہت ثابت قدم ہے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں اس دین کو تب انہوں نے ایک میڈل گراؤن جیسے بیچ کا کوئی راستہ ہم ڈونڈ لیں میڈل گراؤن ڈونڈنے کا فیصلہ کیا اپنے دین کے کچھ حصوں کو چھوڑنے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے اب انہوں نے کہا چلے کچھ فیصلہ کر لیں گے یہ تو معنی نہیں رہے تو ہم اپنے دین کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیں گے ان کو بولیں گے آپ اپنے دین کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیجئے جو ہم کو پسند نہیں آ رہے اس طرح سے کچھ فیصلہ کیا ان لوگوں نے کہ ہم اس طرح سے نیگوشیٹ کریں گے پوریش کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس طرح سے ہم کسی سمجھوتے پر آ جائیں گے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہی حق ہے یہی سچا ہے یہ سمجھ رہے تھے وہ کہ اس طرح سے ہم نیگوشیٹ کرنے کوئی میڈل گراؤنڈ آج بھی جو مسلم ہے اور مسلم سوسائٹی ہے وہ اسی طرح سے سوچتی ہے میڈل گراؤنڈ لیکن جہاں حلال حرام کی ہمیں اگر تمیز نہیں ہے اس میں سے ہم اگر میڈل گراؤنڈ نکالیں گے تو پھر ہمارے لئے آخرت میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی تو دیکھئے خورش کی منٹالیٹی آپ دیکھئے اور کمپیر کیجئے اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے ہر چیز میں یہ بھی چلتا ہے اوکے یہ ہوتا نا اوکے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے منٹالیٹی بن گئی لوگوں کی تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں سخت شبا ہے یعنی کہ ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اگر ہم میڈل گراؤنڈ جون رہے اسلام میں کمپرمائز کر رہے اس میں ہم راستے نکال رہے لوپ ور جون رہے تو ہمارے دل میں بھی کہیں تو ایک ڈاؤٹ ہے اللہ کی کتاب پہ تو اللہ ہم کو اپنے ہدایت پہ رکھے پوریش کے لوگ سمجھ چکے تھے آپ سرسلسل دین کے معاملے پہ ثابت قدم ہے تو انہوں نے یہ راستہ چنا کہ ان کو اس طرح سے کمپرمائز پہ لالیں گے ہم لوگ جو لوگ تھے ان کے نام بتا رہی ہوں میں آپ کو کتاب جن لوگوں کے پاس آپ لوگ وہاں سے نام لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں ویسے پی ڈی ایف تو آرڈی پروائیڈڈ ہے گروپ پر ہمارے یہ کوریش کے بزرگوں میں سے جو بڑے لوگ تھے ان کے بزرگ تھے ان میں سے تھے یہ چار لوگ ان لوگوں نے محمد سر سرم سے کہا کہ ان کو کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں تو وہ کیا لے کر آئے وہ لے کر آئے ایک پروپوزل کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ اس کی عبادت کیجئے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں آپ تو سمجھ ہی کہوں گے یہ جو لفظ استعمال کر رہے کہ ہم کس سورے کی طرف جا رہے ہیں ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم ساتھی بن جائیں گے ساتھ دے سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں گے اور اگر آپ جس کی عبادت کرتے ہو وہ اور ہم جس کی عبادت کرتے ہو اس سے بہتر ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ اللہ اگر ان کے معبودوں سے بہتر ہے تو وہ فائدے میں رہیں گے اور اس کا opposite بھی بول رہا ہے وہ کیا کہہ رہے اور اگر ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے بہتر ہے یعنی ان کے معبود اگر اللہ سے بہتر ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو آپ سرسلہم کہہ رہے ہیں آپ پھر فائدے میں رہو گئے تو اس پر سورہ کافرون کی آیت ناظرین اکھلیا آئیوہ کافرون تو میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں آپ کہہ دیجئے اے کافروں نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہوں نہ تم عبادت کرنے والے ہوں اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہوں اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لئے دین اور میرے لئے میرا دین یہاں پہ ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہے ہوں بہت لوگ جب کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں کسی سے اور کسی کو اصلاح کرنی کوشش کر رہا ہے تو وہ لگم دینگم ولیہ دین کہتے ہیں تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین تو یاد رکھیں یہ آیتیں کافروں کے لئے نازل کی گئی تھیں تو جب آپ کسی مسلمان سے بات کر رہے ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ یہ آیتیں آیتوں کا استعمال کر رہے ہیں یاد رکھیں کافروں کے لئے استعمال کی گئی آیتیں کافروں کے لئے نازل کی گئی آیتیں اگر ہم ایسی آیتیں استعمال کریں گے اپنے ڈیبیٹس میں تو ہم یاد تو ان کو کافر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا دین ایک ہی ہے یہ دین میں اختلاف کے لئے استعمال کرنے کی آیتیں نہیں ہیں بالکل اب آگے چلیں گے کچھ روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ جب خوریش کی لوگوں نے کہا کہ ایک سال ہم ہمارے محبودوں کی عبادت کریں گے اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے مطلب وہ نگوشٹ کر رہے ہیں پھر سے چلیے آپ ایک سال آپ کے رب کی کریں گے اور ایک سال ہمارے رب کی کریں گے اس پر سورہ زمر کی آیت نمبر 64 یہاں پر میں نے مینشن نہیں کیا آپ پر نوٹ کر سکتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے اے جاہلوں اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ سر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے ان کو کہہ دیجئے اے جاہلوں کیا تم مجھ سے اللہ کے سوائے اوروں کی عبادت کرنے کو کہتے ہو پروپوزل کیا تھا کہ ایک سال ہمارے محبود کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے آگے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ اب کیا ہوا یہ سارے چیزیں ان کے کوئی چیز کام نہیں آ رہی تھی تو اب نظر بن حارس اگر آپ لوگوں کو یہ نام یاد ہے نظر بن حارس یاد ہے کسی کو کہا پر اس نے اور کیا کیا تھا بڑا کام جلدی سے سیٹ بوکس میں لکھئے نظر بن حارس نہیں یاد ہے میں یاد دلا دیتی ہوں نظر بن حارس وہ آدمی تھا جو مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے دین سے ہٹانے کے لئے ناشنے گانے والیوں کو لے کر آتا تھا ناشنے گانے والیوں کو جو ہے عورتوں کو خرید کر لے کر آتا ناج گانے کرواتا تاکہ مسلمان دین سے ہٹ جائے ڈسٹریکٹ ہو جائے تو پھر یہاں پہ پھر اس کا دیکھیں یہاں پہ اس نے پھر اپنا دیا ہے کانٹریبیوشن برے کاموں میں نظر بن حارس نام کا ایک جو شیطان جو تھا انسانوں میں جو شیطان ہے قریش کے لوگوں کو بھڑکانے لگا اور اس نے آپ سکت قدم لینے کا فیصلہ کیا اور اس نے قریش کے لوگوں کو بھی کہا آپ لوگ سکت قدم لیجئے یہ اس طرح سے ماننے والے نہیں ہیں قریش کے لوگوں نے یہودیوں سے مدد مانگی اب دیکھیں انہی کے قبیلے کے انہی کے خاندان کے انہی کے شہر کے اور انہی کے خلاف وہ دوسرے دین کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں مدد مانگنے کے لئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودیوں سے مدد مانگنے گئے ان ادر بن حارس کو یہودیوں سے بات کرنے کے لئے مدینہ بھیجا گیا کہاں رہتے تھے یہ لوگ سارے مکہ میں ہیں یہودی جو ہے یا مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا گیا وہاں رہبروں مطلب یہودی کے جو پریسٹ ہوتے ہیں ریبائی بولتے ہیں انگلیش میں وہاں رہبروں نے اس سے کہا اس نے جا کے پوچھا کہ یہ ایسا ایسا کوئی آئے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ میں رسول ہوں تو ہم کیسے ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ کنفرم ہو جائے تو ہم مان لیں گے ان کے اپوس کرنے کے لئے ان کو ہرانے کے لئے کچھ چیزیں کچھ پروف لینے کے لئے نگر بن حارس کو وہاں بھیجا گیا اور رہبروں نے کیا کہا آپ ان سے تین سوال کرو تو تین سوال اگر انہوں نے تینوں کے جواب دے دی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوال کے جواب دے دی تو بے شک وہ رسول ہیں تو کیا سوال تھے وہ پہلا سوال تھا ان لڑکوں کے بارے میں پوچھنے کو کہا کہ ان کا کیا ہو دوسرا سوال اس آدمی کے بارے میں پوچھنے کو کہا جو دنیا میں سب جگہ گھومتا ہے تیسرا سوال کیا تھا اور اس آدمی نے کیا پیشن گوئی کی تھی یعنی کہ پروفیسی اور روح کے بارے میں پوچھنے کو کہا کہ وہ کیا ہے تو تین سوال دے کر ندر بن حریس کو ان لوگوں نے واپس بھیج دیا جب وہ لوگ ندر بن حریس اور اس کے ساتھی مدینہ واپس آئے امامکہ واپس آئے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں پوچھی گئی اور اس پر سورے کہف نازل ہوا آپ کو پتا ہے گار والے لڑکوں کا قصہ اس میں گار والے لڑکوں کا قصہ بتایا گیا جو یہ پوچھ رہے ہیں اوپر ان لڑکوں کا کیا ہوا یہ اس کا جواب تھا اور جو اس آدمی کے بارے میں پوچھا لیکن نمبر کا پوچھنے کو کہا جو دنیا میں سب جگہ گھومتا تھا تو اس کے بارے میں وہ ذل کرنے ہیں اور روح کے بارے میں پوچھنے کو کہا تو روح کے بارے میں جو اس کا جواب تھا وہ سورہ اسرہ میں کی آیتیں نازل ہوں سورہ اسرہ میں دیا گیا تو اس کی تفصیلات جو ہے ہم اس کو یہ کبر نہیں کریں گے آپ لوگ جا کر اپنی طور پر قرآن میں تفصیل میں یا translation میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اب اس بات پہ بھی وہ لوگ ایمان تو نہیں لائے ان جوابوں سے ثابت تو ہو گیا کہ یہی اللہ کے رسول ہے لیکن خوریش ایمان نہ لانے پر اڑے ہوئے تھے انہوں کو وہ تو پہلے already comments تھے پہلے تین سوال تھے ان لڑکوں کا کیا ہوا اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جو دنیا میں سب جگہ گھوم کر آیا یہ دو سوالوں کے جواب سورہ کہف میں ہے اور تیسرا سوال جو تھا روح کے بارے میں بتانے کو کہا اس سوال کا جواب جو ہے سورہ اسرہ کے آیتوں میں ہے سورہ کہف بتائیے آپ لوگ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو سورہ کہف پڑھ رہے ہیں ہر جمعہ کو بہت لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں سورہ کہف کیا بتائیں گے آپ لوگ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو میرا یہ میری request ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ please اس کا translation پڑھیں جو چیز ہم ہم ایوری فرائیڈے پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اس کے اندر جو لیسنز ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہر جمعہ کو پڑھو کیونکہ اس کے اندر لیسنز ہیں ہمارے لیے اس کے اندر کوئی چیز ہے ایک خزانہ ہے جو ہم اس کو اپنی زندگی میں ہم کو اتارنا ہے ایک ایک ہم سے کم ایوری فرائیڈے آپ پڑھ رہے تو کم سے کم ایک حصہ لے لیجئے اس کے ڈیٹیلز پڑھئے تو اس سے ہم کو فائدہ ہوگا زیادہ جو نبی صاحب نے بتایا ہے ہم کو جو اس کی فضیلت تو وہ تو ہے ہی لیکن ہمیں اگر قرآن کو اپنی زندگی کا گائیڈ بنانا ہے تو ہم کو اس کے میننگز کے ساتھ پڑھنا آشتا ہے تو ایوری فرائیڈے اگر آپ پڑھ رہے ہیں ہر جنمہ کو تو پلیز آپ لوگ حصے بھی دیکھ لیجئے غار والے لڑکوں کا کیا ہوا ان کا قصہ کیا تھا اس میں سے ہم کو کیا لیسن لینا ہے ذرکر نیم کا قصہ کیا ہے یہ سارے چیزیں ہم کو پتا ہونی چاہیے روح کا کیا مسئلہ ہے روح کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ اللہ یہ سارے چیزیں روح کیا چیز ہے کون ہے کیا ہے سب آپ آپ لوگوں کے لئے یہ ہوم وقت ہے آپ جب تک کر سکتے ہیں کریے بات یہ ہوم وقت ہے آپ لوگوں کے جانت یہ کیا چیز تھی اور یہ کونسی آیتیں ہیں جو جس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ان جوابوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے لیکن قریش ایمان نہ لانے پر جو تھے وہ وہ اڑے ہوئے تھے اب نیکس ہے ابو طالب جو ہے انہوں نے اپنی فیملی کو جمع کیا اپنے خاندان کو یعنی کہ بنی حاشم اور بنی متعلیب کو جمع کیا قریش کی ان حرکتوں سے ابو طالب بہت پریشان ہو گئے تھے اور اپنے بھتیجے کے لیے ڈرتے تھے کہ کچھ ہو جائے گا کوئی کچھ نقصان پہنچا دے گا اس طرح سے ان کو ڈر لگتا تھا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے سارے ان کو حملے اور ان کو دی ہوئی ساری تکلیفیں ان کو یاد آگئے اس سے پہلے جو ہو رہا تھا اب تو تکلیفیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو فیزیکل اٹروسٹیز ہیں اور وہ بہت کم ہو گئے لیکن تکلیفیں جو یاد آگئی ابو طالب کو ابو طالب کون تھے چاچا تھے ابو طالب نے بنو حاشم اور بنو متعلق کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں کیونکہ وہ سردار تھے ان کے پاس اختیار تھا انہوں نے مجبور کر دیا آپ کے وہ سب ساتھ دیں گے اب جو ہے ابو لہب کو چھوڑ کر سارے لوگوں نے ان کی بات مان لی سارے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کی بات مان لی تھی اب آگے دیکھتے ہیں بوائکوٹ کا قصہ جو ایک بہت ہی فیمس واقعہ ہے تو اب جو ہے ان دو قبیلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا کون سے قبیلے تھے بنو دونوں قبیلے جو ہے انہوں نے ساتھ بھی دیا اور ماننے کا خیال چھوڑ دیا لیکن دوسرے بد پرست قبیلے جو تھے اب وہ بیچن ہو گئے کہ ارے سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اب جاکہ ان سے مل گئے بھلے انہوں نے اسلام حبول نہیں کیا لیکن ان سے وہ لوگ جڑ گئے ان لوگوں نے ایک میٹنگہ کی ایک جگہ وہ سب لوگ ملے اور بہدی المصحب نام کی جگہ پہ وہ میٹنگ ہوئی وہاں ایک معاہدہ تیار کیا گیا ایک اگریمنٹ بنائے انہوں نے اس کے مطابق وہ لوگ یعنی کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے یعنی کہ جو لوگ نبی سر سلام کے ساتھ ہو گئے ان لوگوں سے تجارتی رشتے یعنی بزنس ریلیشن شادی کے رشتے یہاں تک کی بات چیت یہ سارے چیزیں ان سے بن کر دیں گے تو کب تک بند رکھیں گے جب تک وہ لوگ جاتوا آپ سر سلام کو نبی سر سلام کو قتل نہ کر دیں یا ان لوگوں کے حوالے نہ کر دیں تو ان لوگوں نے شرط رکھ دی اس طرح سے ان لوگوں نے یہ اہد کیا کہ اس معاہدے کو یہ معاہدہ جائے اہد تھا ایک پرومیس تھا آپس میں ان لوگوں نے پرومیس کر لیا اور اس معاہدے کو یہ اگریمنٹ کا جو پیپر تھا اس کو بغیز بن امیر بن حاشم نام کا ایک آدمی تھا اس نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیز کے لیے بدعوہ دی پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کافی لوگوں نے مجھے پوچھا بدعوہ کے بارے میں آپ خطاب میں سے ریفر کر سکتے ہیں تو یہاں بغیز کے نام سے بدعوہ دی اور بعد میں اس کے ہاتھ کو لکھوا مار گیا جس ساتھ سے اس نے لکھا تھا معایدے کے بارے میں معایدے پر پیپر پر وہ ہاتھ کو لکھوا مار گیا یعنی پیللائز ہو گیا اس کا ہاتھ اس معایدے کو کعبے کی دیوار پر لگایا گیا اور بنو حاشم اور بنو متلیف کو پوری طرح سے بوئی پوٹ کر دیا گیا چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے جس بکل وہ ساتھ دی رہے تھے انہوں نے ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے ان سے بھی پوری طرح سے جو ہے کٹ آف کر دیا گیا اور صرف ایک آدمی تھا جو اس قبیلے سے تھا جو باقی وہ ترستوں کے ساتھ وہ تھا ابو جہل ابو طالب حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مکہ کے باہر کی وادی میں رہنے چلے گیا کیونکہ ابھی سمجھ میں آ گیا تھا مکہ میں جو ماحول ہے بہت خراب ہو گیا ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے کوئی سامان نہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں لوگوں کی اور بہت ہی ہوسٹائل انوائرمنٹ کہتے ہیں بہت خطرے کے حالات پیدا ہو گئے تو ابو طالب نے کہا کہ ہم مکہ کے باہر ایک وادی میں چلے جائیں گے اس وادی کو شعبے ابھی طالب کہتے ہیں تین سال وہ لوگ وہاں رہے ہیں شعبے ابھی طالب میں ایک وادی میں شہر کو چھوڑ کر انہیں وادی میں رہنا پڑا تو بنو متلب اور بنو حاشم کے لوگ ایک تنگ جو حصے میں پاس کہتے ہیں ویلی کا اس میں رہنے چلے گئے یہ نبو وادی ساتوے سال سے لے کر دسوے سال تک وہاں رہے تو یہ جو بوئی کارٹ تھا وہ تین سال چلا آج ہم لوگ ڈاؤن سے پریشان ہیں لیکن دیکھئے صرف تین یا چار مہینے ہی ہوئے یہ لوگ تین سال تک ان کو بوئی کارٹ کیا گیا تھا کھانے پینے کی چیزوں کی بھی قلت تھی کیونکہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی بیچ نہیں رہتے مارکٹ تو شہر میں ہی ہوتا بازار لیکن وہاں سے کچھ کریدنا بیچنا کچھ بھی کسی چیز کی اجازت نہیں تھی ان لوگوں کو بہت تکلیف اٹھانا پڑا مکہ تجارتی جو کافی لہاتے ان سے سامان خریدنے سے پہلے مکہ کے مشرقین خرید لیتے تاکہ ان کو کسی بھی چیز کی سہولت نہ ہو اتنے حالات خراب تھے درخت وں کے پتے اور جانوروں کے چمڑے کھانے کی نوپت ان پر آ گئی تھے اتنے خراب حالات تھے چھوٹے بچے بھوک سے روتے رہتے تھے کبھی کبھی کچھ بھلے لوگ کچھ لوگ اچھے تھے جن کی دل میں کچھ اچھا ہی تھی کچھ کھانا دے کر چلے جاتے حرمت والے مہینوں میں انہیں مکہ کے باہر سے آنے والے کھانے کو خریدنے کا موقع ملا آپ کو اگر آپ لوگ انہیں وکش پٹنڈ کیا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرنا ہے اور جوہے گناہوں سے بچنا ہے تو ان کو موقع دیا گا کہ حرمت والے مہینوں میں آپ لوگ کچھ سامان خرید سکتے ہو لیکن یہ سامان بھی انہیں حد سونے جاتے تو انہیں جگہ بدلنے کہتے ان کی جگہ پہ کسی اور کو سلا دیتے کبھی بھی سیم جگہ پہ مجھ سوئی ایسا کہتے ہو اس سب کے باوجود آپ سلسل اپنے کام میں جھوٹے ہوئے جائیں سارے تکلیفیں چل رہی ہیں بھوکے پیاسے رہ رہ درختوں کہ پتے کھا رہے ہیں وہ لوگ لیکن اپنا دین کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا ہے وہ اب بھی کعبے تک جاتے اور خلیام نماز پڑھتے صرف آپ اور کوئی نہیں وہ لوگ جو ہے ان لوگ کو اسلام کی دعوت دینے کا موقع نہیں چھوڑتے اتنی وہ تکلیف دے رہے ہیں پھر بھی وہ انہوں نے دعوت دینے کا موقع نہیں چھوڑا دین کی اب جو دیکھیں گے کیسے کہ اس معایدے کا خاتمہ کیسے ہوا تین سال ان لوگ نے تکلیف اٹھائی ہے جو لوگ بوائی کارٹ کر دیے گئے تھے ان کے رشتہار مکہ میں تھے تو آپ سمجھ گئے نا دیا تھا نبی صلی اللہ گئے لیکن اپنے رشتہاروں کی اتنی خراب حالت دیکھ ہے وہ پریشان ہو گئے اور آخر میں مکہ کے لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا تو مکہ کے لوگوں میں جو ہے وہ اب اختلاف شروع ہو گیا کیونکہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہمارے رشتہاروں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا تین سال سے وہ تکلیف اٹھا رہے تو تین سال بعد نبوت کے دسوے سال محرم کے مہینے میں اس معایدے کو ختم کیا گیا پانچ لوگوں کا ایک گروپ بنایا گیا جس نے معایدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ان لوگوں کے نام حاشم بن عمر زہر بن عمی المتم بن عدی اب مختری اور زمہ بن الاسود ان لوگوں اور ابو جہل کے بیچ میں معایدے کو پھاڑ پھیکنے کے بارے میں جھڑپ ہوئی یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا ہمارے رشتہ اور تکلیف میں ہم کو یہ اگریمنٹ ختم کر دینا ہم جا کے اس صحیح کو پھاڑ کے پھیک دینا چاہتے ابو جہل ان کو کرنے نہیں دے رہا تھا ابو طالب وہاں مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر وہاں گئے اور ان لوگوں کو بتایا کہ وہی کے ذریعے میرے بھتیجے کو یعنی آپ صلی اللہ کو تو آپ کو پتا ہے کعبہ کس طرح سے ایک روم کی طرح ہے اندر روم میں لگا ہوا ہے وہ پیپر معایدہ چھینٹیوں نے کھا لیا سوائے ان حصوں کے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ابو طالب نے اب کیا کہا وہ ان لوگوں نے ابو طالب کی بات نہیں مانی تو اگر میری بات جھوٹ نکلی تو محمد کو آپ کے میں حوالے کر دوں گا صلی اللہ علیہ سلام کیونکہ ان کو confidence ہے اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتے آپ کو تو پتا ہے ان کی ریپی پیشن اور ان کی سچ جائی تو وہ اپنے بھتیجے پر پورا ان کو ختم کر دینا ہوگا تو پھر یہ لوگ اس بات پہ تیار ہوگئے کیونکہ ان کو بھروس آنے تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کو چمڑا جس پر معایدہ لکھا گیا تھا لانے کو بھیجا گیا واقعی میں چین کیوں نے اس کو کھا لیا تھا سوائے ان حصوں جگہ پہ جہا رہے رہے تھے اس ویلی میں وہاں سے لوٹ کر مکہ آگئے یہ محمد صلی اللہ کی رسالت کی نشانی تھی لیکن نشانی آتی جاری لیکن وہ چاہ رہے نہیں دیکھنا پھر وہ دوسری نشانی مانگ رہے یہ بھی تو نشانی تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ ہی کے ذریعے کہ اس طرح سے چینٹی وں نے وہ معایزہ کھا لیا اور اللہ کا نام رہ گیا لیکن یہ بد نصیب جو تھے وہ اپنی کفر میں بے ہوش تھے اپنے کفر میں بے ہوش ہو گئے تھے ان کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا تو اس پر سور کمر آیت نمبر دو میں اللہ فرما رہا ہے یہ اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے مو مو نے دکھا لیکن انہوں نے کیا کیا مو پھیر لیا اور کہہ دے کہ یہ پہلے سے چلتا ہوا جادو ہے اس کو جادو کہہ رہے اب ابو طالعہ کی خدمت میں خورش کا آخری جو ہے ڈیلیگیشن آخری لاست ٹائم وہ لوگ نیگوشیٹ کرنے ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے محمد صلی اللہ پہلے کی طرح کھلی طور پر دین کی تبلیغ کرنے لگے آپ یہ لوگ مکہ آ چکے ہیں اور کھلی طور پر نبی صلی اللہ جو ہے وہ تبلیغ کر رہے بار پورٹ میماری اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عربوں کو پھر ایک بار ابو طالب سے نیگوشیٹ کرنے کا موقع ملا ان سے باتچیت کرنے کا ان سے کوئی سمجھو کرنے اور دباؤ ڈالنے کا موقع جب انسان بیمار ہوتا ہے یا وہ ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کے منٹلی بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو لوگ فائدہ اٹھانے والے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو سمجھ جاتے ہے یہ mentally weak ہے کیونکہ جب وہ اتنی عمر پر ان کو فکر ہے اپنے بھتیجے کی تو ایک پریشر ڈالنے کے لئے ان کو آسانی ہو گئی تو 25 لوگ کا delegation ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے ان لوگ نے یہ ان کو سمجھ ہوتے کہ آپ ہمارے کاموں میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے اور ہمارے دین کی کاموں میں دخل اندازی نہ کریں تو یہ ان لوگ نے ایک جیسے پہلے وہ کہہ رہے تھے آپ ہمارے معبود کے عبادت کر لو ہم آپ کی عبادت کر لیتے اب ان کا جو ہے چینج کر لیا وہ اور نیچے اتر کہ آپ اپنے کام کرو ہم اپنے کام کریں ہمارے دین میں دخل نہ مط دینا محمد صلی اللہ صلی اللہ ان کے پاس ابو طالب پہنچے اور ساری بات بتائی ابو طالب ان کو ٹھیک ہی لگا کہ آپ تو کہہ رہے نا آپ اپنے دین کا کام بھی جاری رکھو ہمارے دین کے کام میں ہم آپ کے دین کے کام میں نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ صلی اللہ انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے چاہجا آپ اس سے بہتر چیز کی طرف بلائیے آپ صلی اللہ کو یہ نہیں چاہئے کہ وہ صرف اپنا دین پھیلا ان کو یہ بھی چاہتے کہ اس بست پرستی کو خاتمہ کر دیں تو آپ صلی اللہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں تک دین کی دعوت دیں وہ اپنے کام کو رسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں اپنے چاچا سے اے میرے چاچا آپ اس سے بہتر کی دولف کیوں نہیں بلاتے اور جب انہوں نے اسلام کو وہ بہتر چیز بتائی تو ابو جہل نے اس کے ساتھیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ کا مزاق اڑا اور کہا کیسے سوچتے ہو کہ ہم سارے معبود وں شوق ہو رہے اور کہہ رہے کہ کیسے آپ سوچ ہو کہ ہم سارے معبود وں کو ایک کر دیں گے اور اس کو ایک ہی خدا مانیں گے اور وہ لوگ پھر یہ بات ختم ہو گئی میٹنگ ختم ہو گئی پھر ایک بار نا امید ہو وہ وہ سے چلے گئے اور اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورة سعود میں فرما رہا ہے قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی یہ تو لارویب کتاب لارویب جس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تقبر اور مخالفت میں پڑے ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں حلاق کر دی جو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکی وہ خلاصی کا وقت تھا تو مطلب جب خلاصہ ہونے والا ہے اس وقت وہ عذاب سے بچنے کے لئے پکار رہے ہیں اللہ اور انہوں نے اس بات پر تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک در آنے والا آ گیا اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا جھوٹا مین پرابلم کیا تھی ان لو اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے انہی میں سے جو انسان کو رسول بنا دیا انہی میں سے ایک در آنے والا آ گیا تو کافر کیا کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا پہلے بھی کہ وہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا بے شک یہ تو یقینا ایک بڑی عجیب چیز ہے اللہ اللہ نکل کر رہا ہے کافروں کی بات کو کہ سارے معبودوں کو ہم ایک کیسے کر دیں گے تو بڑی عجیب چیز ہے اور ان کے سردار چل دیئے اور چلو اپنے معبودوں پر جمع رہو بے شک یہ چیز ہے جو ارادے سے پیش کی جا رہی خاص ارادے سے پیش کی جا رہی آنے کے پوری میٹنگ کے بارے میں یہ آیتیں ہیں ان کے سردار نے کہا چلو اٹھو یہاں سے ہم اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے خاص ارادے سے یہ چیز پیش کر رہے آنے ان لوگ کو یہ دماغ میں تھا کہ کوئی بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں کوئی بہت بڑے رولر بننا چاہ رہے تو اس لئے خاص ارادے سے ہمارے سامنے یہ چیز پیش کی جارہ آیت نمبر سی میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے سب میں ایک اللہ کی عبادت کا ہی میسج ہے سارے رسولوں نے توحید کی دعوت کی ہے اور اب یہ میٹنگ ختم ہوئی یہ لاش میٹنگ تھی اس کے بعد کبھی نیگوشیشن نہیں ہوئے ابو طالب کے پاس کبھی نہیں آئے اور نہ آپ سلسل کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا کرنے کی کوشش کی اب یہ آگے جو ٹاپک ہے آم الحزن یہ تھا غم کا سال نبوت کے دسوے سال رجب میں ابو طالب بیمار ہو گئے اور رمضان میں فوت ہو گئے یہ بھی ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور اس کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ان کے بہت غم گین تھے ابو طالب کے جو اندقال کا واقعہ دیکھیں گے ابو طالب اپنے جو موت خریب تھی اب صلی اللہ ان سے گزارش کی کہ وہ شہادہ لے وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ موجود تھے انہوں نے کہا ابو طالب کیا تم عبدال متلب کا دین چھوڑ دوگے اب صلی اللہ سلام اپنے چجر کے بارے میں وہ فکر مند ہے ان کی آخرت کے بارے میں اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہادت لے لے خلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے لیکن جو ساتھ کھڑے ان کے لوگ وہ کہہ رہے ابو جہل ہے اور عبدال بن امیہ یہ دونوں جو ہے انہیں کہہ رہے کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دوگے ابو طالب نے عبد المطلب کا دین نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو محمد صلی اللہ سلام کیا رہے اللہ کی قسم میں آپ کے لئے تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روکا نہ جائے کافی لوگوں کو مس کنسپشن ہے ابو طالب کے بارے میں یہاں پہ ساتھ چیزیں کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو محمد صلی اللہ کیا رہے میں جب تک آپ کے لئے معافی مانگتا رہوں گا اللہ سے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے جب دن دین کو بھلنے کیا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم فوت ہو جاتے تو ہمارا کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ پہلے ہی بتا چکے ہیں تو آپ صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کیلئے معافی مانگتا رہا ہوں گا اللہ سے اس پر سور توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی آپ لو نوٹ کر دیجئے بہت امپورٹنٹ آیت ہے 113 نازل ہوئی اور اس میں اللہ فرمارا ہے کہ نبی کے لئے اور ایمان والوں کے لئے لائق نہیں کہ وہ مشرقوں کے لئے بکشش کی دعا کرے خواہ وہ ان کے قریبی رشتدار ہی ہوں ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد وہ بلا شبہ دو زخی ہیں تو اگر کسی کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان پوری طرح سے شرق میں کفر میں پوری طرح سے اسلام فالو نہیں کر رہا ہے تو ان کے لئے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا رہا ہے آیت نمبر آیت نازل ہوئی وہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 56 اس میں اللہ تعالیٰ فرمارا اے نبی بے شک جسے آپ چاہتے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی ہے جسے جو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والے وہ خوب جانتا ہے تو یہ ہمارے لئے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے رشتدار یا ہمارے جسے ہم چاہتے ہیں لوگ وہ ہدایت پالے لیکن ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے محمد صلی اللہ کو اتنا سپورٹ کرنے والے ان کی اتنا حفاظت کرنے والے ان سے اتنا قریب رہنے والے جو چاہتے ان کے باوجود ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا تو اگر ہمارے کوئی قریبی لوگ ہمارے کوئی دوست جو ہے یا ہمارے کوئی رشتہ جو ہے وہ نہیں سن رہے ہیں ہم گمگیر نہیں ہونے ہم لوگ صرف دعا کرنا اللہ سکھ کہ ہدایت دینے والا صرف انہوں نے ان سے ایک بار کہا اپنے بھائی کے لئے تڑپ رہے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ اپنے چچا کے کام نہ آسکے جبکہ اللہ کی قسم وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی طرف سے لوگوں سے ناراض بھی ہوتے تھے چچا جو ہے ملتب ایک بھائی دوسرے بھائی کے انتخال کے بعد پریشان ہے کیونکہ آیت بھی نازل ہوگئی دعا بھی نہیں کر سکتے تو وہ اپنے بھٹی جیزے کہہ رہے کہ آپ اپنے چچا کے کام نہ سکے جب کہ انہوں نے آپ کا اتنا ساتھ دیا آپ صلی اللہ انہوں نے یہ جواب دیا وہ کم گہری آگ میں ہے اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچھلے حصے میں ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری شفاعت ان کے کام آئے گی اور انہیں کم گہری آگ میں ڈالا جائے گا جس کی آگ صرف ان کے تخنوں تک پہنچ دیا تو اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ ابو طالب ان کو چھوٹ نہیں ملی ان کے شفاعت کی وجہ سے صرف اور صرف ان کو جہنم کی سب سے کم گہری آگ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہوا وہ ہے حضرت خدیج رضی اللہ وانہا کا گزر جانا الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ٹائم سپین دیا گیا ہے ابو طالب کے موت کسی میں لکھائے ابو طالب کے موت کے دو مہینے بعد کسی میں لکھائے ابو طالب کے دو دن بعد تو خیر جو بھی دو تین چیزیں بھی دی بھی کتاب نہیں تو کوئی اس کا فکس ڈیٹ ہمارے پس موجود نہیں ہے رمضان میں وہ گزری اور اس وقت وہ سکسٹی پائیف پیسٹ سال کی تھی اور نبی صلی اللہ صلی اللہ جو تھے وہ پچاس سال کی تھے پچیس سال کی ان کی شادی تھی ان کا ساتھ تھا اور ساری تکلیفیں انہوں نے ساتھ سری جو تکلیفوں کے وقت تھا جب آپ صلی اللہ کے پاس کوئی نہیں تھا ساتھ دینے کے اگر مضبوط ہوتا آدمی تو وہ عورتیں اچھے سے ان سے بیہت کرتی ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنے چیز پیسہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے ہمارا جو برطاب ہے اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح سے ہونا چیز اس طرح سے اللہ نے ہمیں بتایا ہے جو حق ہے ہزبن کے شوہر کے حق ہے ہمیں پورے کرتے رہنا چاہے چاہے ہمارا شوہر امیر ہو غریب ہو یا اس میں کوئی کمی ہو جب ہمارا نکاح اس انسان سے ہو گیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی سے نہیں نکلنا چاہتے اس ہی میں رہنا چاہتے تو ہمیں اس کے حق اس کو دینا ضروری ہے ورنہ ہم کو اس کی پوچھ آخرت میں ہوگی ہم کو اللہ یہ نہیں پوچھے کہ آپ کے شوہر نے حق پورے کی یا نہیں کی ہم کو اللہ یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے شوہر کے حق پورے کی یا نہیں کی تو اس مطلب ایک عام عورت نہیں تھی مالدار عورت تھی اور ایک بہت عورت تھی ان کا بہت بڑا ردبہ تھا مکہ میں اور پھر بھی انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی ان کے پیسہ سارا دین کے کاموں میں لگا دیا جا کے وادیوں میں رہنے لگی جب بوائکوٹ ہوا ان کے ساتھ بیوی کو یاد کر کہہ رہے انہوں نے مجھ پر یقین کیا جب ساری دنیا نے نہیں کیا وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہر طرح سے جان و مال سے میرا ساتھ دیا جب دوسرے نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے میرے لئے سب کچھ کیا اللہ نے صرف انہی سے مجھ اولاد دی اور جب کی دوسری بیویوں سے نہیں دی تو آگے جا کے کچھ سال بعد آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے بیوی خدیجہ نے اس طرح سے ساتھ دیا اور اللہ نے صرف انہی سے اولاد اطا کی کسی بی بیوی سے حضرت عائش جب خانہ لے کر آپ کو یاد ہوگا کہ جب گار ہیرہ میں آپ سال سام رہتے تھے تو خانہ لے کر جاتی تھی اور کھانہ پہنچاتی تھی جبکی اتنی ایج پہ چار پانچ سیڑی چڑھنے کے بعد ہاں اکثر لوگ اتنی عمر پہ بھی 55 کی ایج تھی تو چڑھ کے پہاڑ چڑھ کے کھانہ پہنچاتی تھی اپنے شوہر کے لئے تو اس وقت جب کھانہ لے کر گئی تھی جبریل اللہ سلام نے سلام دینے کو کہا تھا جنت کی پشارت بھی دی تھی بڑی عظیم شرقصیت ہے ان کے اوپر پوری ایک سیریز ہو سکتی ہے اب آگے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بس آگے 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 محمد سلام ان کو دو بڑے دھکھے لگے چچا کا گزر جانا بہت ساتھ دیر رہے چچا کی وجہ سے لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچا رہے تھے اور ان کی جو زوجہ تھی ان کی بیوی تھی ان کا گزر جانا مکہ کے لوگ کھلی طور پر انہوں نے ظلم شروع کر دیا پھر سے ایک بار ظلم شروع ہو گئے رسول صلی ان لوگوں سے نا امید ہو گئے اور طائف کی طرف چلے گئے طائف کا قصہ سب سنا ہو گا آگے ہم نیکس لیکچر میں کس کور سنا کریں گے انشاءاللہ تو وہاں بھی وہ مایوس ہو کر لٹ آئے تھے طائف میں اور زیادہ ظلم اور بد صلو کی سہنی پڑی تھی اس کے ڈیٹیلز اگلے لیکچر میں ہو گئے انشاءاللہ صحابہ پر بھی حد سے زیادہ ظلم ہو رہے تھے یہاں تک کی حضرت ابو بکر لیکن جب وہ نکلے راستے میں ابن عدد داغینہ نام کا ایک آدمی ملا اور اس نے انہیں دلاسہ دیا کہ آپ ایسا چھوڑ کے مجھ جائیے مکہ کو میں آپ کی حفاظت کروں گا اور پھر وہ ایک بار مکہ لوٹ آئے ایک بار قریش کے آدمی نے آپ سہر سہرم سے بطمیجی کی اور انہیں ان کے چہرے پر ریت اڑائی گھر آنے کے بعد ان کی بیٹی نے روتے ہوئے ریت صاف کی محمد صلی اللہ نے اپنی بیٹی کو دلاسہ دے رہی ہے اپنے والد کی ایسے حالہ دیکھ کر آپ صلی اللہ نے دلاسہ دیتے ہوئے کہ مت رو میری بیٹی اللہ تمہارے بابا کی حفاظت کرے گا قریش کا مجھ پر کبھی اتنا اثر نہیں پڑا جتنا ابو طالب کے موت کے بعد پڑا ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ کیا رہے ہیں کہ ابو طالب خود آپ صلی اللہ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال یہ نام دیا ہزن یعنی غم عام یعنی عرب میں سال کو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے سودہ رضی اللہ سے آپ صلی اللہ نکاح ہوا اس سال شہوال میں نبی صلی اللہ نے زمار کی بیٹی سودہ سے شادی کر لی یہ جو شروعات میں جن لوگوں نے اسلام کو بول کیا تھا نئے نئے جب دین کی دعوت دی آپ سر سر نے تب ان میں سے تھی حبشا کی دوسری حجرت کے مہاجروں میں سے بھی تھی آپ کو یاد ہے جب دوسری حجرت کے لئے لوگ گئے اور پھر بعد میں کچھ لوگ واپس آگئے تھے اب ان کے مہاجروں میں سے بھی یہ تھی انہوں نے اپنے شوہر السخران بن جائے مہاجروں بعد آپ صاحب نے شادی کی تھی انشاءاللہ next week we'll meet سبانک اللہ ہم ابھی ہم دکاشت اللہ اللہ انہ انتہ استغفر رات ہو بھی لیک